اسلام علیکم سٹوڈنٹس امید کرتا ہوں سب خیر و خیریت سے ہوں گے آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل دی اے آئی او یو فیکٹ اور میں ہوں عباس علی آج کی ویڈیو میں علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کی طرف سے سٹوڈنٹس کے لیے کچھ اہم اپ ڈیٹس کچھ اہم پیغمات جو ہیں وہ سٹوڈنٹس کے لیے جاری کیے گئے ہیں جو کہ تمام ڈیٹیل کے ساتھ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دیے جائیں گے تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ لوگ اس چینل پر نیو ہیں یا ابھی تک اس چینل کو سبگرائب نہیں کیا ہوا تو اس چینل کو سبگرائب کر لیں تاکہ آپ کو علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کی ہر نئی آنے والی خبر بازر یہ ویڈیو آپ لوگوں تک پہنچ سکے تو سب سے پہلے جیسے کہ آپ لوگوں کو پتا ہے کہ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی نے جو دوہزر تیس کے نئے ایڈمیشن اوپن کیے تھے وہ تمام اب کلوز ہو چکے ہیں تو اس کے حوالے سے جو باقی فردر جو سٹیپس لینے ہوتے ہیں یونیورسٹی نے وہ بھی لینے شروع کر دیا ہیں تو اس حوالے سے جو ایڈمیشن کنفرم کے جو پیغمات ہیں یا ان کو جو میسج ہیں علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی سٹوڈنس کو بھیجتی ہے جب سٹوڈنس جو ہیں اپنے نئے ایڈمیشن کروا لیتے ہیں یا آپ نے آپ کو ان رول کروا لیتے ہیں کسی بھی اپنے کورس میں تو اس حوالے سے علامہ اقبال اوپنج یونیورسٹی نے اب یہ پیغام جاری کیا ہے کہ ہم نے تمام جو ایڈمیشن جن سٹوڈنٹس نے اپنے کروائے تھے تو ان کے ایڈمیشن اب کنفرم کر دی ہیں وہ محلہ جو ہے وہ کمپلیٹ کر لیا ہے جن سٹوڈنٹس نے اپنے ڈاکومنٹس صحیح اپلوڈ کیے تھے تو ان کو ہم نے پیغام بھیج دیا ہے میسج کے ذرور بتا دیا ہے کہ آپ لوگوں کے ایڈمیشن کنفرم ہو چکے ہیں تو اب جن سٹوڈنٹس کو ابھی تک ایڈمیشن کنفرم کا میسج نہیں آیا یا انہوں نے ایڈمیشن تو کروایا تھا لیکن ان کو کوئی اوبجیکشن کا میسج آیا ہے کہ آپ لوگوں کے ڈاکومنٹس میں اوبجیکشن ہے اس کو کائنڈلی ریموو کر دیں یا کوئی ڈاکومنٹس جو ہے انہوں نے رونگ اپلوڈ کر دیا تھا یا وہ کچھ اور ڈاکومنٹس علامہ اقبال اوپنج یونیورسٹی مانگ رہی ہے تو اس کا طریقہ کر یہ ہوتا ہے کہ آپ لوگوں نے ایک لنک میں آپ لوگوں کو ڈسکرپشن میں دے دوں گا اس ویڈیو کے آپ لوگوں نے اس پہ کلک کر کے آپ لوگوں نے دیکھنا ہے کہ آپ لوگوں کا ایڈمیشن کنفرم ہوا ہے کہ نہیں ہوا کہ کہاں پر اوبجیکشن لگایا گیا ہے اس ڈاکومنٹس کو آپ لوگوں نے دوبارہ اپلوڈ کر دینا ہے تو آپ لوگوں کا ایڈمیشن کچھ روز کے بعد جو ہے آپ کو میسج آ جائے گا کہ آپ لوگوں کا ایڈمیشن کنفرم ہو چکا ہے تو جو کنٹینیو سٹوڈنٹس ہوتے ہیں انہوں نے بھی اپنے نیکس سمیسٹر کا ایڈمیشن کروانا ہوتا ہے تو انہوں نے بھی اپنے نیکس سمیسٹر کا ایڈمیشن کروا دیا ہوگا لیکن اب ان کو کوئی میسج وغیرہ اس حوالے سے نہیں آئے گا کہ آپ لوگوں کا ایڈمیشن کنفرم ہوا ہے کہ نہیں ہوا انہوں نے جسٹ اپنے کورسز دیکھنے ہیں کہ ان کے کورسز جو ہیں وہ اپ ڈیٹ ہو گئے ہیں کہ نئی نیکس سمیسٹر کے یا وہ اپنے ٹیوٹر دیکھ سکتے ہیں ان کے ٹیوٹر جو ہیں وہ نیکس سمیسٹر کے اپ ڈیٹ ہوئے ہیں کہ نئی ان سے دیکھ سکتے ہیں یا پھر وہ اپنی فیس کا سٹیٹس چیک کر سکتے ہیں کہ ان کا فیس جو ہے وہ سب میٹ ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی تو ان چیزوں سے پتہ چل جائے گا کہ آپ لوگوں کا اڈمیشن جو ہے وہ کنفرم ہو چکا ہے کہ نہیں ہو چکا تو اب جن سٹوڈنٹس نے اپنے نیکس سمیسٹر کا ایڈمیشن کے لیے چلان فارم تو ڈانلوڈ کر لیا تھا کورس بھی اپنے نیکس سمیسٹر کے سلیکٹ کر لیا تھے یا آپ لوگوں نے ایڈمیشن تو بھیج دیا تھا لیکن چلان فارم جو ہے وہ آپ لوگوں نے ابھی تک پہ نہیں کیا تھا تو ایسے سٹوڈنٹس کے لیے اب خوشخبری یہ ہے کہ وہ 5-6-2023 تک جو ہے اپنے جو آپ کا چلان فارم ہے وہ آپ لوگ سبمیٹ کروا سکتے ہیں آپ لوگ اس کو جو ہے وہ پیگ کر سکتے ہیں جو نیو سٹوڈنٹس ہوتے ہیں وہ اپنا چلان فارم جو ہے وہ یونیورسٹی کے ساتھ ڈاکومنٹس کے ساتھ لگا کر بھیج دیتے ہیں لیکن جو کنٹینو سٹوڈنٹس ہوتے ہیں انہوں نے کوئی بھی چیز اپنے جو ہے وہ یونیورسٹی کو نہیں بیجنی ہوتی فیز پیگ کرنے کے بعد تو یہ کچھ اپ ڈیٹس تھیں جو کہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنی تھی امید ہے تمام چیزیں کریئر ہو چکی ہوں گی اگر آپ لوگوں کا اس کے علاوہ بھی کوئی بھی کوسٹن ہے علامہ اکبال اوپن یونیورسٹی سے ریلیٹڈ تو آپ کوسٹن کر سکتے ہیں میں آپ لوگوں کو ریپلائے کر دوں گا یا اس پر ایک ویڈیو بنا کر آپ لوگوں کو سمجھا دوں گا تینکیو برمچ